عوض بلہ منشہ اتوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جی بیٹے یہ اب ہمارا اینگل کا چپٹر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے میں اس بی کا چپٹر ہے نیو اینگلز کا چپٹر ہے اینگل کونسپٹ آف این اینگل وینٹو سٹویٹ لائنز میٹ اٹھا پوائنٹ اینگلیز فرم اس کا مطلب ہے کہ جب دو لائنز ایک پوائنٹ پر ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہاں پر ایک اینگل کریئٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس ہے ڈائیگرام اے بی سی اب آپ دیکھیں اے اور سی کی جو لائنز ہیں وہ بی کی پوائنٹ پر آ کر اکٹھی ہو رہی ہیں تو جو بی ہے وہ ایک اینگل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ میں آپ کا ہے ابریویشن اور فور این اینگل یہ اس کا سائن بتایا ہے اینگل کا سائن ہے ٹھیک ہے اس کا ابریویشن ہے جی اینگل کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ورٹیکس ورٹیکس کیا ہے the point is known as the vertex کونسا point ہے جو ورٹیکس کو ورٹیکس کہلاتا ہے جب ہمارے پاس ایک ڈائیگرام بنتی ہے a b c جہاں پر ایک اینگل کریئٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر آ کر وہ ملتے ہیں وہ point وہ کیا کہلاتا ہے ورٹیکس ٹھیک ہے آپ نے اس کو بہت اچھی دیکھنا ہے کہ اینگل کیا ہے اور اینگل کی ابریویشن کونسی ہے اور اس کے بعد ورٹیکس کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھتے ہیں types of angles angles کی کتنی types ہیں یہ آپ نے فور کلاس میں پڑھا باتا ہے acute angle right angle obtuse angle ٹھیک ہے reflex angle سب سے پہلے start دیتے ہیں acute angle سے acute angle کیا ہے an angle which is less than 90 called an acute angle ایسا angle جس کے جو 90 سے 90 degree سے below ہو کم ہو اس کو ہم acute angle کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے 45 75 35 یہ 90 سے below ہیں تو یہ acute angle ٹھیک ہے بیٹھے acute angle کے بعد ہمارے پاس ہے right angle right angle کونسا ہوتا ہے an angle an angle which is equal to 90 is called right angle ٹھیک ہے یعنی کہ 90 degree کا جو angle ہے وہ right angle کہلاتا ہے آپ کے پاس ایک ڈائیگرام ہے a b اور جو zero ہے وہ represent کر رہا ہے angle کو جو 90 degree کا angle create ہو رہا ہے ٹھیک ہے بلکل straight angle ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم right angle بھی کہتے ہیں اور 90 degree کا angle بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس obtuse angle ٹھیک ہے obtuse angle کونسا ہوتا ہے an angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle ٹھیک ہے ڈائیگرام ہے ڈائیگرام ہے ڈائیگرام ہے ڈائیگری میں بھی اس نے زیرو سے سٹارٹ ہو اور 180 ڈگری تک جائے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں straight angle ٹھیک ہے بلکل straight line آپ کو represent کر رہا ہے یہ angle next ہے ہمارے پاس reflex angle an angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle ٹھیک ہے جی reflex angle کونسا پھر پنا ہمارے پاس 180 degree سے greater ہے اور 360 ڈگری سے less ہے یعنی کہ ایسا angle جو کہ آپ کو 360 سے چھوٹا نظر آئے اور 180 ڈگری سے greater ہو اس میں کون کونسا angle آتے ہیں 270 ڈگری کا angle جو ہے وہ بھی آپ کے پاس reflex angle آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ 260 کا میس 360 سے جتنے بھی بلو ہیں وہ سارے reflex angle کو represent کریں گے کلیر جی بیٹے types of angle کے بعد ہمارے پاس ہے mirroring of angle mirroring کا کیا مطلب ہے یہ رکھیں کیسے کرتے ہیں the unit for mirroring the size of an angle is a degree اس کو ہم ڈگری سے represent کرتے ہیں اگر ہم 360 بولتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا 360 ٹھیک ہے جب اس کے پر degree sign آجاتا ہے تو یہ اس چیز کو نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہم angle کی بات کریں جیسے یہ one complete rotation کس کی قبل ہوتا ہے 360 ڈگری کے مطلب کہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس جو protector ہے وہ 0 سے 180 ڈگری تک نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو complete کرتے ہیں تو وہ 360 ہوتا ہے means یہ ڈبل ہو جاتا ہے اور one right angle کس سے equal ہوتا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا 90 ڈگری ہے ٹھیک ہے right angle equal to 90 ڈگری اور protector is used to mirror an angle یہ protector کس سے کیا چاہتی ہے angle کو mirror کرنے میں ٹھیک ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سا angle ہم نے create کیا ہے یا کتنے ڈگری کا angle ہمارے پاس create ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ use ہوتی اس کو کہتے ہیں protector جی نیکس ہمارے پاس supplementary and supplementary angles complementary angle کون سے ہوتے ہیں if the sum of two angles is 90 degree then the angle are called complementary angle یعنی کہ اس کی پاس اس نے بتایا کہ اگر ہم ڈائیگرام میں two angles create ہو رہے ہیں اور two angles کا جو sum ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو add کرتے ہیں تو ہمارے پاس angle آتا ہے 90 degree تو یہ ہے complementary angle ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں complementary angle two angles کا sum next is supplementary angle supplementary angle کیا ہوتا ہے if the sum of two angles is 180 degree then the angles are called supplementary angles یعنی کہ اسی طرح اگر ڈائیگرام میں two angles create ہو رہے ہیں اور ان کا sum یعنی کہ ان کو add کریں تو 180 degree کی equal ہو تو وہ کیا کل آئے گا آپ کے پاس آئے گا supplementary angle ٹھیک ہے یہاں پہ by mistake 180 لکھا گیا آپ کے بک پہ یہاں 108 ہے ٹھیک ہے اس کو correct کر لیجئے گا 108 plus 72 equal to 180 degree جی students اب آپ کے پاس دو angles آئے ہیں complementary اور دوسرا supplementary complementary angle کا sum کیا تھا میرے آپ کو بتایا تھا two angles کا جو two angles کا جو sum ہے وہ 90 degree ہو تو complementary angle کہلاتا ہے اور two angles کا sum جو ہے وہ 180 degree equal ہو تو وہ supplementary angle کہلاتا ہے یہ بہت important angles ہیں kindly اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریے گا اور اس کا difference لازمی دیکھئے گا کہ کیا ہے ان دونوں میں ٹھیک ہے 90 degree پہ complementary اور 180 degree پہ supplementary angle create ہوتا ہے بے 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 بے